بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین غزوہ ہند کیا ہے یہ کب اور کہاں وقو پذیر ہوگا غزوہ ہند حقیقت ہے یا کوئی افسانہ غزوہ ہند کے بارے میں رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیشنگوئیاں ارشاد فرمائی ہیں غزوہ ہند کا پاکستان اور ہندوستان سے کیا تعلق ہے اور کیا غزوہ ہند میں افواج پاکستان بھی حصہ لیں گی یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو غزوہ ہند کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اور بلوموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین غزوہ ہند پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں میں مذکور ایک جہاد ہے جس کے مطالق چند احادیث موجود ہیں ان پیشگوئیوں کے مطابق برے صغیر میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمان فتحیاب ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک اگر غازی بن کر واپس لوٹایا تو میں ایک آزاد ابو حریرہ ہوں جسے اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا امام نسائی نے اسی حدیث کو اپنی دو کتابوں میں نکل کیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا آگے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہادہ میں شمار کیا جاؤں گا اور اگر واپس لوٹایا تو میں ایک آزاد ابو حریرہ ہوں گا ناظرین رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالی نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا جب اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا کر دی تو ہم واپس پلٹائے تو میں ایک آزاد ابو حریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر ان کو بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں راوی کا بیان ہے کہ حضور مسکرا پڑے اور ہس کر فرمایا بہت زیادہ مشکل بہت زیادہ مشکل ناظرین غزوہ ہند کا ذکر کئی احادیث مبارکہ میں موجود ہے البتہ اس غزوے کے حقیقی مصداق کے بارے میں کوئی سری نص نہیں ہے کہ اس کا وقوع کب ہوگا اور کہاں ہوگا اس سلسلے میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ان میں صرف غزوة الہند کا ذکر ہے کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے ان احادیث میں اصل درس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے حدت الوساء اپنی کوشش لگا دینے کی ترغیب ہے اور اس کا وقوع کب ہوگا یہ بات دین کے مقاصد میں سے نہیں نہ اس پر دین کا کوئی حکم موقوف ہے اس طرح کے فضائل والے اعمال میں ابحام رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مصداق غیر متعین ہونے کی صورت میں امت کے افراد ہر دور میں اس کی فضیلت کے اصول کی صحیح کرتے رہیں اگر زمانہ متعین کر دیا جائے تو دیگر ادوار کے لوگ اس فضیلت کے اصول سے بلکل یا محروم و مایوس ہو جائیں اب جس زمانے میں بھی ہنود سے شرعی احکام کے مطابق جہاد ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی امید کی جائے گی کہ اس جماعت کو غزوہ ہند کی فضیلت حاصل ہوگی اسے لیلت القدر کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جس کی تائین نہیں کیا جاتا تاکہ امتی رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں صرف یہ کہا گیا ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے مگر کسی رات کو متعین نہیں کیا گیا اگر رات متعین کر دی جاتی تو ایک ہی رات عبادت کر کے بقیہ راتوں میں غافل رہتے جو اس رات میں کسی بھی وجہ سے عبادت نہ کر سکتے تو وہ ہمیشہ کے لیے مایوس و محروم ہو جاتے البتہ مسند احمد کی ایک روایت سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ خاص غزوہ ہند جس کی بڑی فضیلت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں وقو پذیر ہوگا یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں جن نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت ہی غزوہ ہند ہوگا ناظرین اس کے علاوہ بھی غزوہ ہند کے حوالے سے مختلف اقوال پیش کیے جاتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی اور وستی دور میں جو غزوات پائے گئے جن کی بنا پر ہندوستان ایک عرصہ تک دار الاسلام بنا رہا اور وہاں اسلامی حکومت قائم رہی یہ غزوات الہند کا مصداق ہیں جن میں بالخصوص محمد ابن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی مارکہ آرائی قابل ذکر ہے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں جو ہند کا ذکر آیا ہے اس سے خاص ہندوستان مراد نہیں بلکہ ہندوستان کی طرف کے علاقے مراد ہیں جن میں خاص طور پر بسرا اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے اس کی تائید بعض آثار صحابہ سے ہوتی ہے جو یہ فرمایا کرتے تھے ہم لوگ ہند سے بسرا مراد لیتے ہیں اس تعویل کے اعتبار سے غزوہ ہند کی سلسلہ کی روایات کا تعلق ابتدائی زمانہ میں جو فارس سے جنگ ہوئی ان سے ہے ناظرین تیسری رائے یہ ہے کہ ابھی ان روایات کا مستاق پیش نہیں آیا بلکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد کرے گی اور اس کو فتح نصیب ہوگی اور جب وہ مال غنیمت لے کر واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملک شام میں نزول ہو چکا ہوگا اس سے مراد ہے کہ غزوہ ہند تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ غزوہ ہند کو بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین بعض کے مطابق غزوہ ہند میں پاکستان حصہ لے گا اور ہندوستان کے ساتھ غزوہ ہند کا جہاد پاکستانی افواج کریں گی کیونکہ اس وقت ترکی اور سعودی عربیہ بڑھ چکے ہیں اور تیسرا اسلام کا بڑا کہ غزوہ ہند میں پاکستانی افواج کو فتح نصیب فرمائے گا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جل ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ حرب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو